مطرو نمسکار مطرو آج چودہ مائی کی تاریخ ہے سال بہی دوہزار بیس اور ویر وار کا دن ہے مجھے یاد ہے کہ یہ جو ویر وار کا دن ہے برسپتی وار جیسے ہم بولتے ہیں یہ بہت سارے پیروں پکیروں کا دن مانا جاتا ہے کہ درگاہوں پہ لوگ عام طور پیس دن جاتے ہیں اور درگاہوں کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے اپنے جو فلسفہ ہے اس میں بھی اس کو محتو دیا جاتا ہے ایسے گرو وار مانا جاتا ہے گرووں کا وار ہے بہرحال آج کی تاریخ کے مطابق تھوڑی سی اتحاس کو بھی اور عدب کے اتحاس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پترو عدوی دنیا میں کل ہم نے حسرت محانی صاحب کا ذکر کیا اور اس بارے میں جب یہ انقلاب زندہ بات کی بات آئی تو بہت سارے میسیجز آئے لوگوں کے لئے یہ بھی ایک خبر دلچسپ خبر تھی جو کرونا کی منوٹنی کو توڑنے کے کام آئی وہ کہتے ہیں ہم نے نعرہ تو خوب لگایا خود بھی زندگی میں لگایا سنا بھی شہید عاظم کے موں سے بھی سنا اور بہت سارے کرانتی کاریوں کے لئے بھی یہ ایک منطر تھا مول منطر تھا لیکن کس نے پہلی بار دیا یہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک شاعر نے انقلاب زندہ بات کا جو نعرہ ہے پہلی بار دیا تھا اور اچھی بات ہے کہ لوگوں کے دلچسپی ہیں ایسی معاملوں میں بڑھتی ہیں اور مطرو ایسی دلچسپی ہیں تھوڑا سی میں ایک معاملے میں اور بھی ذکر کروں گا پر پہلے آج کے دن کے بارے میں بات کر لیں مطرو آج اردو کے پرکھیات ایک شاعر مومن خان مومن کا اس کی پنیتی تھی ہے آج آج کے دن ہی اٹھارہ سو بامن میں یعنی اٹھارہ سو ستامن کا جو بدرو تھا سوادینتہ سنگرام تھا پہلا سوادینتہ سنگرام اس سے پانچ سال پہلے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور آج کے یہ آج کا ہی دن تھا اس لیے ان کو یاد کر لینا بہت ضروری ہے اور مومن کو یاد کرنا مطرو دلچسپی ہے دلچسپی اس لیے ہے کہ مومن اور ان کے سمکالین مرزا غالب دونوں میں انبن بہت لیتی تھی انبن بھی شعر و شاعری کو لے کے ہو جاتی تھی اور غالب جلدی جلدی کسی کو پسند کر لیں یہ بات ممکن نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت کے شاعر یہ کہتے تھے کہ غالب کی ناک پہ ہمیشہ غصہ جو ہے دوسرے کا بارے بے غصہ چڑھا رہتا تھا وہ کبھی جلدی جلدی کسی کو بڑا شاعر تسلیم کرنے سے پرہیز کرتے تھے لیکن مومن حالانکہ مومن سے بہت ساری باتوں میں ان کی لگاتار اسیمتی رہتی تھی ناراض بھی رہتے تھے کئی بار مومن کے ساتھ انبن بھی رہتی تھی کچھ تنقید بھی کرتے ہوئے نیگٹیوٹی میں آ جاتے تھے لیکن غالب نے بھی مومن کے ایک شعر پہ کہا تھا کہ تم یہ شعر مجھے دے دو میں سارا کا سارا اپنا بیاز سارا سنگ رہے تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں تو یہ پہلی بار ہوا کہ کسی ایک شعر کے بدلے میں کوئی آدمی پورا اپنا کعب سنگھلن پورا کا پورا بیاز جو ہے وہ دینے کو تیار ہو کہ یہ میرا سارا ہی لے لو جو کچھ میں نے لکھا ہے مطلب میرا سارا لکھا لکھایا تمہارے اس ایک شعر کے سامنے فیقہ پڑ جاتا ہے یہ مرزا غالب نے کہا تھا اور یہ بہت بڑی بات ہے اور اس شخص نے کہا تھا جس کی اس شعر سے انبند تھی لیکن انبند کے باوجود ایک شعر ایسا کون تھا ان کے دماغ میں مومن کہا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ مومن اس شعر کو اپنی قبضے میں رکھے وہ کہتے تھے کہ شعر یہ میرا ہونا چاہیے تھا مطلب اتنا زیادہ ان کو اچھا لگا اور وہ شعر آپ نے بھی سنا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اور اس شعر کا جو چرچہ ہے یہ اردو عدب میں بہت لمبے عرصے تک ہوتا رہا اس کے دو دو معنی نکالے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تم میرے پاس تب ہوتے ہو اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو اس وقت کوئی دوسرا میرے ذہن میں کونتا ہی نہیں یہ دونوں چیزیں الگ لگ ہیں دوستو اور دونوں کا اپنا اپنا ایک کرینہ ہے بات کہنے کا ایک سلیکہ ہے اور اسی سلیکے پہ غالب خود بھی قربان گئے تھے اور انہوں نے اس بات کتنی تعریف کی تھی یہ شعر جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر میرا کیوں نہیں لکھا ہوا میں خود اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ شعر مجھے ہی لکھنا چاہیے تھا مجھے حق تھا بہرحال اس نے لکھ لیا ہے تو میں آپ کو پورا کا پورا سنکن اس کو دینے کو تیار ہوں دوسری مومن کو آپ بشک بھول گئے ہوں آپ کے ذہن میں اس کا نام زیادہ نہ آتا ہو لیکن جب کوئی ایک آدھ غزل پرانی سنتے ہیں تو اس وقت آپ کو فوراں یاد آتا ہے کہ مومن سے ہم لوگ بالکل نواقف رہے وہ ایک بڑی لوگ پر یہ غزل ہے جسے بیدی حسن نے بھی گایا ہے اور گلام گلام علی نے بھی گایا ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اور یہ غزل اپنے وقت میں اتنی زیادہ پاپولر رہی لوگ پر یہ رہی اس کو لوگ ہمیشہ گل گلاتے رہے اور یہ غزل بھی مومن کی لکھی ہوئی تھی اس بات کو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کئی بار اور ایک مومن کے بارے میں خاص بات میں آپ کو یہ بتا دوں کچھ ایک شعر محاورہ بن جاتے ہیں صرف عدب میں نہیں سائتے میں بھی نہیں بول چال میں عام بات کہنے کے لیے ہم لوگ اس کو محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں مثلا ایک شعر ہے عمر ساری تو کٹی اس کے بطا میں مومن عمر ساری تو کٹی اس کے بطا میں مومن آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے تو یہ اپنی آپ میں بڑا خوبصورت اور آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے والی بات جو ہے یہ بھی ایک محاورے کے طور پر استعمال کی جاتی رہی عدب کی دنیا میں بھی اور سوشل دنیا میں بھی سماجک دنیا میں بھی اس کو اکثر استعمال کیا جاتا رہا کہ اب تو عمر کٹ گئی اب اس عمر پر نیا کیا شوق پالنا اس محاورے کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا اور مطروں یہ شعر بھی اسی مومن کا تھا مومن کی جو کچھ ایک دو باتیں اور کہہ کے میں آپ سے مومن کا جو ادھیائے ہے اس کو سمیٹھتے ہیں مومن کی ایک بات اور تھے کہ وہ صرف شائر نہیں تھا وہ یونانی کا ایک بہت پرکھیات حکیم بھی تھا اور اس کے باپ بھی اس کے والد بھی بہت بڑے حکیم تھے یونانی کی پریکٹس کیا کرتا تھا اور ساتھ اس کو جوتش حالانکہ مسلم دھرم میں جوتش جو ہے نجومی جسے بولتے ہیں نجومی لوگوں کی بہت زیادہ ان کو اہمیت نہیں دی جاتی لیکن یہ ایک اپنے وقت کے مانے ہوئے جوتش کے پرکانڈ پندیت بھی تھے مومن اور جیومیٹری کے وشے پر ان کو زیادہ کلیم تھا گنیت جیومیٹری جوتش اور چوتھی چیز شترنگ ان کی جو شترنگ کی جو چالے تھی جو اس وقت ان کی چرجہ ہوتی تھی ان کی چالوں کو لوگ آج بھی مومن کی چال کے نام سے اس کو پکار کے یاد کرتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا ذہین تھا صرف بامن ورش دیا عمر شیر دے دیئے غالب جیسے پہنچے ہوئے شائر کو بھی بری طرح سے پرفاوت کیا اور اس کے بعد ان وشیوں میں جن وشیوں کا شائری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ان وشیوں میں بھی اپنی ایک چھاپ جو ہے اپنے سمکالینوں پر چھوڑی مطلعہ دو تین شائر اس وقت یہ داگ صاحب ہیں مومن ہیں اور یہ غالب ہیں یہ سارے سمکالین تھے اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ انیس سو بامن میں یا اکیامن میں آخری بار مشائرہ جب بلایا گیا جب بہدر شاہ زفر نے ہندوستان کے سمرات ہونے کے ناتے دلی کی سلطنت کے آخری وارث ہونے کے ناتے انہوں نے پہلا آخری مشائرہ ایک اپنے یہاں لال قلعے میں بلایا اور اس دن مشائرے میں مومن بھی شامل ہوئے داگ بھی آئے غالب بھی آئے اور بہت سارے لوگ اور بھی آئے اس وقت شہنشاہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ایک وقت تھا جب شاہی دربار میں خاص طور سے جہاں یہ شہنشاہ بیٹھتے تھے دیوانے خاص دیوانے خاص میں جب کوئی مشائرہ ہوتا تھا تو اس وقت شہنشاہ بہت نظرانے کے طور پر بہت بے شکیمتی ہیرے جوارات بھی شائروں کو دے دیا کرتے تھے لیکن اس دن ان کی تشتری میں کچھ نہیں تھا کیونکہ ساری جو ریوینیوں کی جو ساری کی ساری چیزیں تھی وہ انگریزوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اس دن پہلی بار بڑے بھیگے منسی اور بڑی نم آنکھوں سے زفر نے مومن کو جب ان کی نظم یہ اس نے پڑی تو نظم پڑھنے کے بعد جب اس نے رہ نہیں پائے اور اپنے گلے سے اپنا موتنیوں کا ہار نکالا اور مومن کی نظر کا بھی ہے یہ نظرانا میری طرف سے استاد سب کو استاد بولتے تھے ان کو اور داگ جب پڑھنے لگے تھا داگ پہ بھی وہی بات اور مرزا جب پڑے تو مرزا کے وقت انہوں نے اس پوری کی پوری جتنی بھی گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی تھی اور یہاں پر بھی جو ڈالا ہوا تھا باجوبند وغیرہ وہ سارے کے سارے اتار کے مرزا غالب کے سامنے رکھ لیے حالانکہ مرزا غالب اوفیشل ہی ان کے استاد نہیں تھے زفر کے اوفیشل استادی کا جو رتبہ تھا وہ داگ صاحب کے پاس تھا لیکن اس کے باوجود اس وقت جو قدردانی تھی وہ اس قدر تھی کہ جہاں شاعری کا کوئی بہت اونچا مقام نظر آیا وہاں شہنشاہ اپنا سب کچھ بھول کر بھی ان کے پیروں میں لیٹ جایا کرتے تھے ایک پرکار سے ان کو نمن کیا کرتے تھے ان کو بہت زیادہ قریب سے ان کو عزت دیا کرتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے اور مطرو آج اسی صندرب میں ہم نے مومن کو یاد کیا اور اسی صندرب میں ایسی صندربوں میں اور شاعروں کو بھی یاد کرتے رہی ہے آپ کے بڑے کام آئیں گے یہ آج کل کے دنوں میں خاص طور سے ان دنوں میں جب ہم بہت زیادہ پریشان ہیں گھرے ہوئے ہیں دشاہین ہیں اس وقت ان لوگوں کی دکھائے ہوئے جب راستے ہیں بہت کام آتے ہیں شکریہ دوستو